نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام سامائین اعظام باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی و جامعی انواریہ کے زیر احتمام بخاری شریف کا سلسلہ واردرس جاری ہے آج کی اس نشست کا آغاز کتاب الغسل غسل کے احکام والی اور آداب والی احادیث سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ آپ کوئی باب یا کوئی کتاب جب آپ ذکر فرماتے ہیں تو اس کے ساتھ اس سے متعلقہ کوئی آیت اگر موجود ہو تو آپ اس کا ذکر فرماتے ہیں کتاب الغسل وقول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَالطَّهَّرُ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِثِ اَوْ لَا مَسْلُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهِ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَاهِرَكُمْ لِيُطَاهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارًا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى حَتَّى تَقْدَسْ دِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ وَجَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِدِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَعِمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا اِن دو آیتوں کو امام بخاری رحمت العالی نے ذکر فرمایا ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا یہ جو آیت ہیں یہ سورہ مائدہ آیت نمبر چھے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا اور اگر تم ناپاک ہو ناپاکی کی حالت میں تو فَتَّحْ هَرُو اچھی طرح پاکی حاصل کرو تو فَتَّحْ هَرُو میں غُسْل کی طرح بشارہ ہے وَإِن كُنْتُمْ مَرْضًا اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آئے یعنی پیشاک کر کے آئے یا موشن کر کے آئے اَوْلَا مُسْلُمُ النِّسَّاءَ یا تم عورتوں کے ساتھ قربت حاصل کرو یعنی مباشرت اگر تم کرو تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاًا پس تم اگر پانی نہ پاؤ فَتَيَمَّهُ سَعِيدًا تَعِيبًا تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرو فَمْسَحُوا بِوُجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ پس تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو اس مٹی سے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجْ اللَّهُ تَلَى تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا دین میں یعنی اللہ تعالی دین میں کوئی تنگی نہیں رکھا پانی اگر موجود نہیں ہے اگر کسی شخص کو وضو کی حاجت ہے تو مٹی سے وہ پاک یہ حاصل کرسکتا ہے کوئی اگر غسل کی حاجت ہے کسی کو ناپاک ہے حالت جناوت میں ہے اور اگر پانی موجود نہ ہو یا وہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو بیمار اگر ہیں یا پانی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مٹی کے دریئے تیمم کرسکتا ہے پاک یہ حاصل کرسکتا ہے تو اللہ تعالی وضو غسل اور تیمم کے احکام دے کر امت مسلمہ کے لئے اللہ تعالی آسانی عطا فرمائے ہیں وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُتْوَحِرَكُو لیکن وہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور وہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے احسان کو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر آدھا کرو اللہ کا شکر آدھا کرتے رہو سورہ نساء کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے پاک یہ حاصل کرنے کے مطالق اور غسل اور تیمم کے مطالق فرمایا ہے یا ایوہ اللہ دین آمن سورہ نساء آیت نمبر تریہ لیس فورٹی تری یا ایوہ اللہ دین آمنوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ حدہ تعلمو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو ولا جنوبا اور حالت جنابت میں بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ یعنی اس میں عباد معلوم ہوئی کہ نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے اس آیت مبارکہ سے حدث اصغر اور اکبر دونوں سے پاک ہونا ہے ولا جنوبا اور تم حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت آؤ اللہ عابری سمیل مگر یہ کہ تم راستے سے گزرنے والے ہو حدہ تغتسلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو یعنی اس آیت سے غسل کا وجوب اور فردیت معلوم ہو رہی ہے کہ جنوبی کے لیے ناپاک شخص کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ غسل کرے نماز کی ادائیگی کے لیے وَإِن كُن تُم مَرْضًا اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص خضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے یعنی قربت حاصل کی ہے پھر تم بانی نہ پاؤ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو تم باگ مٹی سے تَيَمُم کر لو بس تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا بے شک اللہ تعالی خوب معاف فرمانے والا ہے خوب بخشنے والا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ آیت کے اس حصے سے آپ نے غُسْل کے وجوب اور فرضیت کی طرف اشارہ فرمائے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّهَرُوْ اور اگر تم ناپاک ہو تو تم اچھی طرح پاکی حاصل کرو یعنی غُسْل کر لو تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ غُسْل کرنا فرض ہے جنوبی کے لئے جنابت کی وجہ سے غُسْل فرض ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے جو جو احکام ہیں آگے بیان کی جا رہا ہے اور اس میں پانی نہ پانے کی صورت میں پانی موجود نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کی اجازت دی گئی تو دو صورتیں اگر موجود ہو یا اس میں سے کوئی ایک صورت ہو تو تیمم کرنا جائز ہے اگر پانی موجود نہ ہو تلاش کے باوجود پانی اگر نہ ملے تو تیمم کرنا جائز ہے اور اسی طرح پانی تو موجود ہے لیکن پانی کے استعمال پر اگر قادر نہ ہو جیسے کوئی شخص بیمار ہیں اور اتنا بیمار ہیں اتنا شدید بیمار ہیں کہ اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو بیماری کے بڑھنے کا خوف اگر ہو تو اسی صورت میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ ایسا مریض پانی کا استعمال کیے بغیر مٹی کے دریئے تیمم کر سکتا ہے اور تیمم میں کیا فرائد ہے وہ بھی بتائے گے تیمم میں نیت کرنا فرد ہے اور چہرے کا مسا کرنا یہ بھی فرد ہے اور ہاتھوں کا مسا کرنا ہے اس پہ سر کا مسا پیروں کا مسا نہیں ہوگا البتہ غسل میں ہمارے پاس احناف کے پاس نیت شرط نہیں ہے غسل میں تین فرائد ہیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اور سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی سوکی باقی نہ رہے یہ غسل کے فرائد میں سے امام بخاری رحمت العالی نے کتاب الغسل کو مذکر الصدر یعنی یہ ان دو آیتوں سے شروع فرمایا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ جنوبی پر غسل قرآن مجید کی نصر سریح سے ثابت ہے یعنی جنوبی کے لئے غسل کا واجب ہونا یہ قرآن کریم کے آیت سے ثابت ہے ایک یہ آیت ہے یعنی سور مائدہ کے آیت نمبر چھے اور دوسری آیت یہ ہے وَلَا جُنُوبًا اِلَّا عَبِرِي یعنی حالت جنابت میں تم نماز کے قریب مجھاؤ غسل کرنے تک تو اس آیت میں وضاحت اور سراحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنوبی ناپاک آدمی پر یا ناپاک عورت پر غسل کرنا فرد ہے باب الوضوعی قبل الغسل اب امام مقارد احمد العالی اس کے تحت مختلف عبواب اور مختلف احکام بیان کر رہے ہیں احادیث مبارکہ سے اس کے سنتیں غسل کا طریقہ کیا ہیں اس کے آداب بتا رہے ہیں باب نمبر ایک کتاب الغسل کا پہلا باب باب الوضوعی قبل الغسل غسل سے پہلے غسل کرنے کا بیان یعنی غسل کے آداب اور سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ غسل کرنے والا شخص پہلے وضوع کر لے جیسا کہ حدیث مبارک میں اس بات کو بتایا گیا ہے اس باب میں یہ بتایا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے وضوع کرنا سنت ہے جیسا کہ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتا ہے حدیث نمبر دوسو اور دالیس حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن نبیه عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابت بدأ فغسل یدیه ثم توضع کما يتوضع لیسلات دی ثم يدخل صابعہ فی المائی فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بیدیه ثم يفیض الماء على جلده کلیه امام مخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی قال انہوں نے کہا اخبرنا مالک ہم کو مالک نے ہشام سے یہ حدیث بیان کی ہمیں وابنے والد سے روایت کرتے ہیں ہشام عن عائشة و حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں زوج النبی حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام یہ زوجہ مطہرہ ہیں ام المؤمنین ہیں ان سے روایت کرتے ہیں انن نبی حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام جب جنابت کا غصل فرماتے ہیں بدعا تو آپ اس طرح آغاز فرماتے ہیں کہ فغصلا یدہی اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ثم توضع یعنی وضوع کا طریقہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور جب غصل فرماتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو آپ دھوتے ثم توضع یعنی دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوتے اس کے بعد ثم توضع پھر آپ وضوع فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نماز کے لئے وضوع فرماتے ہیں ثم یدخیلو اصابعو تو اس لفظ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ثابت کر رہے ہیں کہ غصل سے پہلے وضوع کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے سنن غصل میں سے ہیں یعنی سنت غصل کے سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ غصل سے پہلے آدمی وضوع کر لے ثم یدخیلو پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے انگلیوں کو پانی میں داخل کر دے فَيُخَلِّلُوا بِيَا پس آپ ان کے ذریعے انگلیوں کے ذریعے اپنے بالوں کی جڑوں میں آپ خلال کر دے یعنی سر کے جو بال ہیں آپ ان جڑوں میں خلال کر دے یعنی جڑوں کے اندر تک پانی پہنچا دے ثم یصبو عَلَى رَأْسِهِ پھر آپ اپنے سر پر سر انور پر آپ پانی ڈال دے بہا دے تین چلو بی ادھے ہی اپنے یعنی تین مردوں پانی بہا دے بی ادھے ہی اپنے دونوں ہاتھوں سے ثم یفیض الما آفرا پانی بہا دے عَلَى جِلْدِهِ اپنے پورے جسم انور پر تو اس حدیث پاک میں غسل کا طریقہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دوئے اس کے بعد وضو کریں اور اب وضو میں کلی وغیرہ بھی ہے وضو جب کریں گے تو بات ظاہر ہے کہ وضو میں کلی بھی کی جاتی ہے ناک بھی صاف کی جاتی ہے تو کلی کرنا ناک میں بانی چڑھانا یہ فرد ہے یہ دو چیزیں یعنی وضو میں شامل ہو گئے اس لئے اس کو علاہتہ دکھرنے کی پھر اس کے بعد سر سے پانی آپ بہا دے یعنی سر پہ پانی ڈال دے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے پھر پورے جسم پر آپ سر سے لے کر پیڑ تک پورے جسم پر پانی بہا دے یعنی یہ اس سے غسل کا طریقہ معلوم ہوا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو سنت ہے اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے تو اس میں پیروں کو بعد میں دھویں یا پہلے دھویں اس میں فقہ کا اختلاف ہے بعض فقہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پانی اس جگہ پر جمع ہوتا ہے جس جگہ پر آدمی غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ وضو میں سر کا مسا کریں اور اس کے بعد پیروں کو نہ دھویں بلکہ غسل کر لیں غسل کرنے کے بعد جب وہ اس جگہ سے ہٹنا چاہتا ہے تو اس وقت پیروں کو دھولے اس حدیث کے شروع میں کانا نبی یعنی کانا اذا غتر سلا کانا کا لفظ ہے یعنی جو دوام اور لزوم پر تلالت کا تھا یعنی آپ ہمیشہ جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے وضو کرتے تھے اللہ یہ کہ اگر جسم کے کسی حصے پر ایسی چیز لگی ہو جس کا دھونا واجب ہو تو پہلے اس کو دھوتے تھے پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے اور یہ کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے غسل سے پہلے وضو کرنے میں نکتہ یہ ہے کہ تحارت سغرہ اور تحارت کبرہ دونوں جمع ہو جائے وضو چھوڑی تحارت ہے اور غسل بڑی تحارت تو غسل سے پہلے وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے تاکہ دونوں تحارت ہیں یعنی وضو اور غسل دونوں جمع ہو جائیں یعنی مکمل طور پر آدمی پاک ہو جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ اس طرح وضو کرتے تھے جس طرح نماز سے پہلے وضو فرماتے تھے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ پیر بھی دھوتے تھے اور بعض اوقات آپ پیر غسل کے بعد دھوتے تھے دو روایتیں ہیں دو قسم کی احادیث موجود ہیں بعض احادیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام جب غسل فرماتے تو آپ غسل سے پہلے وضو کرتے لیکن غسل میں تمام فرائض سنتوں کو ادا کرتے لیکن پیروں کو آپ نہیں دھوتے تھے غسل کی تکمیل کے بعد جب اس مقام سے جب آپ ہٹتے ہیں یعنی ہمام خانے سے جب آپ باہر آنا چاہتے تو اس وقت آپ پیروں کو دھوتے تھے تو اس میں فقہ اکرام یہ تدبیق پیدا کیے کہ اگر آدمی ایسے مقام پر غسل کر رہا ہے کہ جہاں پر پانی ٹھیڑ جاتا ہے تو پیروں کو فوراں نہ دھوئے آخیر میں جب نکلتے وقت غسل مکمل کر کے جب باہر نکلتا ہے تو اس وقت پیروں کو دھوئے اور بعض اوقات آپ پیر غسل کے بعد دھوتے تھے جیسا کہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں انہا حدیث میں تدبیق اس طرح دی گئی ہیں یعنی دونوں میں موافقت بعد حدیث میں کہ حضور علیہ الصلاة والسلام یعنی غسل جب فرما دے تو غسل سے پہلے آپ غضو کر دیں غضو میں آپ پیر بعد میں دھوتے تھے اب آخیر میں یعنی غسل کرنے کے بعد اور بعد حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاة والسلام یعنی پیر بھی دھولیتے تھے اس کے بعد غسل شروع فرما دے تو دونوں حدیث سہی ہیں دونوں میں تدبیق اس طرح ہے کہ اگر غسل کرنے کی جگہ ساف ہو اور غسل کا پانی گزرنے کے لئے نالی ہو یعنی پانی وافر مقدار میں ہو تو آپ وضو کے ساتھ پیروں کو دھولیتے تھے اور اگر غسل کی جگہ ساف نہ ہو یعنی پانی کی مقدار کم ہو تو آپ پیروں کا دھونا مؤخر فرما دیتے یعنی پیروں کو آخر میں دھوتے تھے اور غسل کے بعد پیروں کو دھوتے تھے اس حدیث میں مذکور ہیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے تھے ہمارے نزدیک یعنی احناف کے پاس یہ سنت ہیں اور امام شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ واجب ہے یعنی غسل میں بالوں کی جڑوں تک پانی یعنی خلال کرنا جڑوں کے اندر یہ احناف کے پاس سنت ہیں شوافے کے پاس واجب ہیں اس حدیث میں تمام جسم پر پانی بہانے کا دکھر ہے ملنے کا دکھر نہیں ہے یعنی جسم کو لگڑنا یہ واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور باقی ائیمہ ائیمہ ثلاثہ کے نظرین جسم کو ملنا مستحب ہے اللہ وائبنِ بطال نے کہا ہے کہ لازم ہے بگر یہ صحیح نہیں ہے اس حدیث میں تین چلو پانی جسم پر بہانے کا دکھر ہے اور یہ بالاتفاق مستحب ہے یعنی تین مرتبہ پانی بہانا یہ فرد یا واجب نہیں ہے ایک مرتبہ بھی اگر ایسا بہا دے کہ بال برابر کوئی جگہ سوگی باقی نہ رہے ڈرائی نہ رہے تو غصل ہو گیا دو مرتبہ دھوراں تین مرتبہ دھوراں تو یہ مستحب ہے لیکن ایک مرتبہ فرد ہے حدیث نمبر دو سو انچاس حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن سالم ابن ابن جعن عن قریب عن ابن اباس عن ميمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت توضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن یوسف نے یہ حدیث بیان کی قالا انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے حدیث بیان کی اعمش سے اور اعمش روایت کرتے ہیں سالم بن ابن جعن سے وہ قریب سے روایت کرتے ہیں وہ عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں عن ميمونة حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ميمونة رضی اللہ عنہ فرما دیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضوء فرمائے جس طرح نماز کے لئے وضوء کرتے ہیں غیرہ رجلہی مگر اپنے پیروں کو آپ نے نہیں دھویا یعنی غسل کے تکمیل کے بعد آپ نے اس کو دھویا وغسلہ فرجہو اور خاص طور پر اس میں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ غسل کرنے والا اپنی شرمگاہ کو بھی دھوئے وما اصابہو من الادا اور جو کچھ چیز اس کو لگی ہوئی ہو اس کو بھی دھولے ثمہ افاضہ علیہ پھر حضور علیہ السلام اپنے جسم انور پر پانی بھائے ثمہ نحر جلئیہی پھر آپ اپنے پیروں کو اس مقام سے ہٹا دی جہاں پہ ٹھہر گیا یا جہاں آپ غسل پرمایا تھے اس مقام سے آپ اپنے پیروں کو دور کر لیا یعنی اس مقام سے ہٹ گئے پھر اس کے بعد آپ پیروں کو دھوئے یہ نبی پاک علیہ السلام کی غسل کا طریقہ ہے غسل کا طریقہ اس میں بتایا جا کہ غسل سے پہلے وضو کریں اور اب غسل کرنے والے کو اختیار ہے چاہے تو غسل سے پہلے اپنے دونوں پیروں کو دھولیں وضو کے دوران یا پیروں کو غسل مکمل ہونے کے بعد جس مقام پر وہ غسل کیا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر اپنے پیروں کو دھولیں تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو یعنی پہنچوں تک دھوئے پھر غضو بنائیں اور اس کے بعد جس مقام پر نجاست لگی رہی پہلے اس کو صاف کریں اس کے بعد پورے جسم پر پانی بھائیں اب یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وضو اور غسل میں تھوڑا سا فرق جائے وضو میں کلی کرنا ناگ میں پانی چڑھانا ناگ صاف کرنا سنت ہیں اور غسل میں کلی کرنا ناگ میں پانی چڑھانا یہ فرد ہیں غسل میں تین فرائد ہیں کلی کرنا ناگ میں پانی چڑھانا پورے جسم پر یعنی سر سے لے کر پیٹ دکھ پورے جسم پر اس طرح پانی بھانا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکی باقی نہ رہے خوشک نہ رہ جائے غسل کے بعد پیروں کو دھونے کی تصریح یعنی وضاحت منی اور مباشرت کے بعد نکلنے والی رتوبت رتوبت فرج کی نجاست پر دلیل یعنی اس حدیث میں بات بتائی جا رہی ہے یعنی مباشرت یا احتلام کی وجہ سے جو انسان سے منی خارج ہوتی وہ ناپاک ہے اس پر دلیل آئے ہیں اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے غسل کے بعد آپ نے پیروں کو دھویا اس کی تشریح حدیث نمبر 248 یعنی ابھی جو حدیث گزری ہے اس پر وضاحت کی گئی کہ اگر جس جگہ پہ غسل کیا جا رہا ہے جس مقام پر اگر وہاں پر پانی ٹھیڑتا ہو پانی جمع ہوتا ہو نالی وغیرہ اگر نہ ہو تو پیروں کو آخر میں دھونا بہتر ہے باب نمبر دو یعنی شوہر کا یعنی مرد آدمی شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنے کا بیان اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک برطن سے پانی لے کر یعنی ایک بگیٹ سے پانی لے کر غسل کرنا جائز ہے اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت دونوں میں تعلق یہ ہے کہ دونوں باب غسل جنابت کے احکام سے متعلق ہیں پہلا جو باب قائم کیا گیا کہ باب الوضوی قبل الغسل غسل سے پہلے غسل کرنے کا بیان یہ سنت ہے اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جائز نہیں حدیث نمبر دوسو بجاس حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ابن عن الزہری عن عربت عن عائشت قالت کنتو اغتسلو انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من انائن واحد من قدح یقالو لہو الفرغ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بہن کی قال انہوں نے کہا ہم کو ابن ابی ابن حدیث بہن کی وہ زہری سے روایت کرتے ہیں وہ عربت سے روایت کرتے ہیں انا عائشتا و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کنتو اغتسلو انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برطن سے پانی لے کر غسل کرتے تھے جس کو فرق کہا جاتا تھا اس میں تقریباً آٹھ لیڈر پانی آتا تھا علامہ انہی کی یہ تحقیق ہے کہ حضور علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک ساتھ غسل فرماتے ہیں تو اس حدیث میں یہ بیان جواز ہے حضور کے اس عمل سے بات ثابت ہوئی کہ شوہر اور بیوی اگر دونوں ایک ساتھ غسل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جائز دیں اب یہاں مسئلہ یہ ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت ایک ساتھ یعنی شوہر اور بیوی ایک ساتھ ایک برطن سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک برطن سے پانی لے کر غضو بھی کر سکتے ہیں اس حدیث میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں جیسا کہ بعد روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی یعنی عورت جس پانی سے غسل کی ہے یا غضو کی ہے اس کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا آدمی کے لئے مقروع ہے یہ بات بتائیں گے لیکن اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جائز ہے تو اکثر علماء کے پاس زیادہ معتبر یہی قول کہ جائز ہے شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر اور بیوی یعنی ایک ساتھ ایک برطن سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں یعنی برطن ہو یا اسی طرح بکیٹ وغیرہ ہو اسی طرح ایک برطن سے پانی لے کر وضو بھی کر سکتے ہیں بعد حدیث میں عورت کے بچے میں پانی سے وضو کرنے کی ممانعات ہیں اس حدیث کی سنت پر جرح کی گئی ہے اور برطقدیر ثبوت اگر یہ بات مان لی بھی چاہے کہ وہ حدیث ہے تو وہ حدیث اس حدیث سے منسوخ ہے یعنی جس میں ممانعات کا ذکر ہے وہ پہلی حدیث ہے اور جس میں جواز کا ذکر ہے وہ بعد والی حدیث ہے اب اس حدیث میں غسل کے ایک برطن کا ذکر کیا گیا ہے جس کو فرق کہتے ہیں علامہ آئینی نے اس میں پانی کی مقدار کے مختلف عوضان بیان کی ہے ایک قول یہ ہے کہ اس کا وزن جو ہے آڈ لیٹر یعنی اس برطن میں آڈ لیٹر پانی آتا تھا یعنی سما جاتا تھا تو اس حدیث سے محدثین اور فقہہ یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا جائز ہے اور مرد آدمی شوہر یعنی اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی غسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد اس سے وہ وضو کر سکتا ہے بگیٹ میں اگر پانی بچا ہوا ہے باب الغسل بساعی ونحوی ساع اور جیسی چیزوں سے غسل کرنے کا بیان یعنی ساع ایک پائمانہ ہے یعنی ساع یعنی تقریباً چار لیٹر پانی اس میں آتا ہے باب نمبر تین حدیث نمبر دو سو ایک آن حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنی عبدالصمد قال حدثنی شعبد قال حدثنی ابو بگری بن حفظن قال سمعت وابا سلامت يقول دخلتو انا واخو عائشتا على عائشتا فسألها اخوها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعت بینائن نحو من صاعن فاغتسلت وافاظت على رأسها وبیننا وبینها حجاب قال ابو عبداللہ قال امام بخاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن محمد نے یہ حدیث بہن کی قال انہوں نے کہا ہم کو عبدالصمد نے مجھ کو عبدالصمد نے یہ حدیث بہن کی قال انہوں نے کہا حدثنی شعبہ عبدالصمد کہتے ہیں کہ مجھ کو شعبان حدیث بہن کی شعبان نے کہا مجھ کو ابو بگر بن حفظ نے حدیث بہن کی ابو بکر بن حفظ نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا دَقَلْدُ أَنَا وَأَخُوَ عَائِشَةَ انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عائشہ کے پاس گئے حضرت عائشہ کے بھائی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً چار لٹر پانی کا ایک برطن مگایا پھر آپ نے غسل کیا اور اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا اور ہمارے اور حضرت عائشہ کی درمیان حجاب تھا یعنی حجاب میں رہ کر پردے میں رہ کر آپ نے غسل فرمایا اور آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ساعة سے غسل فرما دیتے ساعة یعنی ایسا پیمانہ یا ایسا ایسی برطن ایسا ٹب جس میں چار لٹر پانی آتا ہے اس حدیث میں جو رواد ذکر کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ عبداللہ بن محمد الجعفی المسندی عبدالصمد بن عبدالوارد شعبہ بن الحجاج ابو بگر بن حفظ بن عمر بن سعاد بن ابی وقاس ان حضرات کا اس سے بہلے تذکرہ گذر چکا ہے ابو سلمہ ابو سلمہ یہ تو گنیت ہے یہ صاحب کا نام عبداللہ بن عبدالرحمن بن عوف ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھانجے تھے ان کو حضرت عائشہ کی بہن ام قلثوم بنت عبی بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا تھا تو حضرت عائشہ ان کی رضائی خالہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی ان کا نام عبداللہ بن یزید ہے حضرت عائشہ کے ایک اور رضائی بھائی تھے ان کا نام کثیر بن عبید تھا یہاں یہ متعین نہیں ہے کہ یہ کون سے بھائی تھے اور اقرب یعنی صحیح اور مناسب بات یہ دکھ رہی ہے یہ یہاں پر آپ کے بھائی حضرت عبدالرحمن مرادلہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک میں بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سعہ کا ذکر فرمایا کہ کتنا پانی حضور علیہ السلام غسل کے لئے استعمال فرما دے تقریباً چار لٹر کا اس میں ذکر ہے یعنی ان لوگوں نے جو سوال کیا تھا کہ پانی کی مقدار کے بارے میں سوال کیا تھا کہ غسل کے لئے کتنی مقدار پانی ضروری ہے اور غسل کی قیفیت کے مطالق بھی سوال تھا حدیث نمبر دو سو باون حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا یحی بن آدم قال حدثنا زہیر عن ابی اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انہو كان عند جابر ابن عبداللہ هو وابوہ وعندہ قوم فسألوہ عن الغسل فقال یکفی کا ساعن فقال رجل ما یکفینی وقال جابر کان یکفی من ہوا اوفا من کا شعرا وخیر من کا ثم امنا فی ثوب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن محمد نے یہ حدید بیان کی عبداللہ بن محمد نے کہا حدثنا یحی بن آدم ہم کو یحی بن آدم نے حدید بیان کی قال انہوں نے کہا یحی بن آدم نے کہا کہ ہم کو زہیر نے حدید بیان کی ابو اسحاق سے ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ہم کو ابو جعفر نے حدید بیان کی انہو کہنا کہ ابو جعفر جابر بن یعنی ابو جعفر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے یعنی ابو جعفر اور ان کے والد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جابر بن عبداللہ اور ان کے پاس اور لوگ بھی تھے دوسرے لوگ بھی تھے ان لوگوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے غسل کے متعلق سوال گیا غسل کے بارے میں پوچھا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے لیے ایک سا یعنی چار لٹر پانی کافی ہے ایک شخص نے کہا میرے لیے کافی نہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کے تم سے زیادہ بال تھے اور جو تم سے افضل تھے ان کے لئے اتنا پانی کافی ہوتا تھا پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں یعنی ایک چادر میں آپ نماز پڑھائیں ایک چادر یعنی مکمل آپ ایک چادر باندے ہوئے تھے غسلِ طہارت کیلئے چار لیٹر پانی کا کافی ہونا اور صرف تہبن باندھ کر نماز پڑھنے کا جواز حضرت جابر نے کہا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے افضل تھے ان کے لئے ان کے غسل کے لئے اتنا پانی کافی ہوتا تھا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام ظلفے رکھتے تھے بال گھنے تھے تو حضور علیہ السلام کے لئے جب یہ کافی تھا پانی تو تمہارے لئے کافی کیوں نہ ہوگا حضرت جابر نے ایک کپڑے میں نماز پڑھا یعنی امامت فراویں محمد بن منقدیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور حضرت جابر نے کہا مہین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا پہنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یعنی ایک چادر اس حدیث کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا جائز نہیں یعنی غسل کے لیے جتنا پانی کافی ہو جاتا ہے اس سے زیادہ اگر کوئی خرچ کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے تو جائز نہیں اور مستحبی ہے کہ ایک ساہ یعنی چار لیٹر پانی سے غسل کیا جائے البتہ تھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا صفائی کے قصد سے زیادہ پانی استعمال کرنا صحیح ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے یعنی ایک چادر جیسے کوئی توپہ کر پہن لیا مکمل تو اس میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے حضرت جابر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر نے ان پر اعتراض کیا کہ ایک ساہ پانی میرے لئے کافی نہیں ہے اور حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا تو اس حدیث میں مناظرے کا ثبوت ہے اور یہاں پہ اور ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا یعنی بغیر توپی کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے جیسا کہ آج کل بعض لوگ اس کو فیشن بنا لی غیر مقلد توپی اتار کا نماز پڑھتے ہیں اور ننگے سر نماز پڑھنے کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کہتے ہیں لیکن صرف توپی یا امامہ اتارنے سے یہ سنت کیسے ادا ہوتی ہے جبکہ انہوں نے بنیان قمیر سلوار کوٹ شیروانی وغیرہ پہنی ہوتی ہے اگر حضرت جابر ہی کی سنت اپنا نہیں ہے تو صرف ایک تہبند باندھ کر نماز پڑھا کریں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وجہ خود بیان کی ہے کہ ان زمانے میں ہر شخص کے پاس دو چادریں کب ہوتی تھی یعنی اکثر لوگ دو چادریں ہیں بلکہ ایک ہی چادر رکھتے تھے اور اب جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی اور وہ سعاد عطا فرمائی اور وہ متعدد کبڑے پہنتے ہیں تو عمامہ یا ٹوبی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اور غالب معمول یہی تھا اکثر یہی معمول تھا کہ آپ ٹوبی بھی پہنا کر دے تھے اور عمامہ باندھ کر آپ نماز پڑھ دے کہ آپ علیہ السلام عمامہ یا ٹوبی پہن کر نماز پڑھ دے تھے حدیث نمبر دوسو دربن حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن عیینت عن عمر عن جابر ابن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونتہ كان یغتسلانی من اناء واحد وقال یزید ابن حارونا وبہز والجدی عن شعبت قد رسائن قال ابو عبداللہ كان ابن عیینتہ یقول اخیرًا عن ابن عباس عن میمونتہ والصحیح ما رواه ابو نعیم امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا حدثنا ابن عیینا ہم کو ابن عیینا نے حدیث بیان کی عمر اس نے وہ جابر بن زید سے روایت کر دیں جابر بن زید سے روایت کر دیں وعن ابن عباس جابر بن زید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کر دیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برطن سے پانی لے کر غسل فرما دیتے اور یزید بن حارون اور بحض اور جدی نے شعبہ سے بیان کیا کہ وہ برطن ایک سا کے انداز ایک تھا یعنی تقریباً ایک سا کے برابر تھا باب من افاضا علی رأسہی ثلاثا یہ بیان ہے اس شخص کا جو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے پانی ڈالے باب نمبر چار باب سابق گزرے باب اور یہ باب دونوں احکام غسل سے متعلق ہے دونوں میں یہ مناسبت ہے گزروا باب بھی غسل کے احکام کے بارے میں اور یہ باب بھی حدیث نمبر دو سو چوبن حدثنا ابو نعیم قول حدثنا زہیر عنہ بی اسحاق قول حدثنی سلیمان ابن سورہ دن قول حدثنی جبیر ابن متعیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فا افیض علی رأسی ثلاثا و اشار بیدئیہ قلتئیہما امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو نعیم نے یہ حدیث بہن گی قال انہوں نے کہا ہم کو زہیر نے حدیث بہن گی ابو اسحاق سے ابو اسحاق نے کہا کہ مجھ کو سلیمان بن سرد نے حدیث بہن گی سلیمان بن سرد نے کہا کہ مجھ کو جبیر بن متعیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بہن گی قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمائی اب رہا میرا معاملہ فا افیضو پس میں اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاؤں گا بہاتا ہوں و اشار بیدئیہ اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف بشارہ کیا تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سر پر پانی ڈال لینا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے تین مرتبہ پانی ڈالنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے اس حدیث سے معلوم آگیا ہے غسل میں سنت یہ ہے کہ تین دفعہ پورے جسمبر پانی بہایا جائے اور فرد یہ ہے کہ پورے جسمبر ایک مرتبہ پانی بہایا جائے یعنی پورے جسمبر ایک مرتبہ پانی بہانا پانی ڈالنا یہ فرد ہیں دو اور تین مرتبہ پورے جسمبر پانی بہانا یہ سنت ہے اور کیا فرد ہیں یعنی کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناک میں پانی ڈالا یہ کیا ہیں یہ فرد ہیں یعنی کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا ناک صاف کرنا ناک کے اندر تک پانی پہنچانا اور پورے جسم پر پانی ایک مرتبہ بہانا یہ فرد ہے تین مرتبہ بہانا یہ سنت ہے حدیث نمبر دو سو پچھپن حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبت عن مخوال ابن راشد عن محمد ابن علی عن جابر ابن عبداللہ قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ على رأسہ ثلاثا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن بشار نے یہ حدیث بیان کی قالا انہوں نے کہا ہم کو غندر نے یہ حدیث بیان کی قالا غندر نے کہا کہ ہم کو شعبان حدیث بیان کی مخوال بن راشد سے وہ محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں عن جابر وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا نبی نبی پاک علیہ السلام اپنے سر انور پر تین مرتبہ پانی ڈالتے تھے پانی بہاد تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ تین مرتبہ پانی بہانہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے غسل کے سنتوں میں سے حدیث نمبر 256 حدثنا ابو نعیم حدثنا معمر ابن یحیی یحی بن سام حدثني ابو جعفر قال قال لی جابر اتانی ابن عمی یعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفی قال كيف الغسل من الجناب فقل دکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ ثلاثتا کف ویفیضوها على رأسه ثم يفیضو على سائر جسده فقال لی الحسن انی رجل کثیر الشعری فقل دکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابو نعیم نے یہ حدیث بین گی انہوں نے کہا ہم کو معمر بن یحیی بن سام نے حدیث بین گی انہوں نے کہا مجھ کو ابو جعفر نے حدیث بین گی ابو جعفر نے کہا قول علی جابر مجھ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بین گی انہوں نے کہا میرے پاس آپ کے عم عم ذات یعنی چچا ذات بھائی آئے تھے اس سے ان کی مراد الحسن بن محمد بن الحنفیہ یعنی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پودرے حسن بن محمد بن الحنفیہ امام یعنی محمد بن حنفیہ یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادیں جو آپ کے دوسرے زوجہ یعنی بیوی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کے وصال اور پردہ فرمانے کے بعد جو آپ دوسرا نکاح فرمائیں دوسری بیوی سے آپ کو جو اولاد بھی جو شہزادیں ہوئے ان کا نام محمد بن الحنفیہ ان کے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پودرے ان کے متعلق بتا رہے ہیں حضرت جابر فرمائے رہے ہیں کہ تمہارے چچازاد بھائی یعنی حسن بن محمد بن الحنفیہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ غسل جنابد کس طرح ہوتا ہے تو میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تین بار تین مرتبہ ہتیلیوں میں پانی لے دیں یعنی تین چلو پانی لے دیں اور اس کو اپنے سر پر ڈال دیں تین مرتبہ اپنے ہاتھوں میں پانی لے دیں اور اپنے سر پر ڈال دیں پھر اپنے تمام جسم پر پانی ڈال دیں جسم انور پر مجھ سے حسن نے کہا میں بہت زیادہ بالوں والا شخص ہوں یعنی آپ ذلفیں رکھنے والے تھے تو میں نے کہا راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے یعنی شعار جیسو آپ سے بہت زیادہ تھے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کئی مرتبہ پانی ڈالنا پڑے گا لیکن راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام زیادہ جیسو رکھتے تھے جیسو دراصتے ہیں حضور علیہ السلام زیادہ یعنی ذلف مبارک آپ کی تھی تو لہذا تین مرتبہ میں آپ مکمل طور پر پورے ذلفوں کو آپ طرف فرماتے ہیں پورے ذلفوں میں آپ پانی پہنچا دیں تو معلوم یہ ہوا اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تین مرتبہ میں پورا مکمل غسل ہو جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواہ بال بہت زیادہ ہو پھر بھی سر پر تین بار پانی ڈالنا کافی ہے باب الغسل مرتن واحدہ ایک مرتبہ پورے جسم پر پانی پہنے کا بیان ہے یعنی یہ جواز کا بیان ہے بعد حدیث میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے جسم انور پر ایک مرتبہ پانی پہنے اصل کے دوران تو یہ جواز کو بتا رہے ہیں ایک مرتبہ میں بھی اگر پورا جسم اچھی طرح اگر صاف ہو جائے پاک ہو جائے پورے جسم پر اگر پانی پہنچ جائے کافی ہے فرد ادا ہو جائے گا یعنی ایک تو جواز بتا رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پانی کم ہے صرف ایک مرتبہ جسم کو دھو سکتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غسل نہیں ہو ایسا نہیں ہے تین مرتبہ پانی بہا ہے تو ہی غسل ہوں گا نے تو نہیں ہوں گا ایسا نہیں ایک مرتبہ میں بھی اگر کوئی سر سے لے کر پیڑتا ہے پورے جسم کو اگر اچھی طرح تر کر دے پانی بہا دے بال برابر جگہ بھی سوگی بھی باقی نہ رہے تو اس کا غسل ہوں گا ہاں اگر پانی اضافہ ہے دو مرتبہ دھو سکتا ہے جسم کو دو مرتبہ پانی بہا سکتا ہے جسم پر یا تین مرتبہ تو یہ بہتر ہے یہ سنت ہے حدیث نمبر دوسو ستاون حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبدالواحید عن الاعمش عن سالم ابن ابن جاعد عن قریب عن ابن اباس قالت ميموند وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل فغسل يدئی مرتين او ثلاثا ثم افرغا على شماله فغسل مذاکره ثم مسح يده بالارض ثم مضمضا وستنشقا وغسل وجہوه ویدئی ثم افاضا على جسده ثم تحول من مکانه فغسل قدميه امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو موسی بن اسماعیل نے یہ حدیث بین کی قالا انہوں نے کہا ہم کو عبدالواحید نے یہ حدیث بین کی وہ آعمش سے روایت کرتے ہیں وہ سالم بن عبل جاعد سے روایت کرتے ہیں عن قرائب وہ قرائب سے روایت کرتے ہیں سالم بن عبل جاعد وہ قرائب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نبی پاک علیہ السلام کے غسل کے لیے میں پانی رکھی آپ نے دو بار یا تین بار ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا پھر اپنے مقام مخصوص کو آپ نے دھویا پھر اپنے ہاتھ کو آپ نے زمین پر رکھا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے تمام جسم پر آپ نے پانی بہایا اور پھر اس جگہ سے منتقل ہو گئے اور اپنے پیروں کو آپ نے دھویا تو ان احادیث مبارکہ میں یہ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے امت مسلمہ کو آپ نے جو شریعت دی اس میں ایک ایک طریقہ اچھی طرح بیان کیا گیا کہ وضوک کرنے کا طریقہ کیا ہے غسل کا طریقہ کیا ہے پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے امہات المؤمنین مؤمنین کی جو ماں ہیں جیسے حضرت عائشہ ہیں حضرت مئمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غسل کا طریقہ حضور سے سیکھا اور امت کے سامنے بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابع غسل کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کریں اور سنتوں پر عمل کرنے کا بھی ثواب پائیں یعنی حق بات کو بیان کرنے میں مسائل کو بیان کرنے میں شرم و حیاء سے کام نہیں لینا چاہیے یعنی بعض ایسے مسائل جیسے غسل سے متعلق ہوتے ہیں بعض لوگ مسائل پوچھنے میں شرماتے ہیں تو یہ شریعت میں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی مسائل معلوم کرنے کے لیے جھجک کر خاموچ بڑھ جائے ایسا نہیں ہے جو چیزیں معلوم نہیں ہیں علماء سے پوچھیں جیسے خاص طور پر غسل کے مسائل ہیں اس میں کئی لوگ واقع نہیں ہوتے ہیں اور پوچھنے کے لیے لوگ جھجکتے ہیں اس میں شرم محسوس کرتے ہیں اسلام میں علم حاصل کرنے کے لیے شرم و حیاء کرنا یہ جائز نہیں ہے یعنی مسائل معلوم کرنے کے لیے جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں اگر کسی کے پاس یا کسی سے وہ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں تو معلوم کرنے میں علم حاصل کرنے میں وہ پیشے نہ ہٹیں یہ انسانی فطرت میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں باب من بدأ بالحلاوی اوی طیبی عند الغسل یہ بیان ہے یعنی غسل کے وقت یعنی غسل سے پہلے خوشبوں کا استعمال کرنا یا کوئی چیز کھانا کوئی میٹھی چیز وغیرہ یا دودھ وغیرہ پینا یہ جائز ہے یا نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ باب قائم کر رہے ہیں حلاب اس برطن کو کہتے ہیں جس میں اوٹنی کا ایک مرتبہ نکالا ہوا پورا دودھ سما سکے یعنی اوٹنی سے جب دودھ نکالا جائے تو ایک مرتبہ جو دودھ نکالا جاتا ہے جس برطن میں آ جائے اس کو حلاب کہتے ہیں اس کے بعد آپ خوشبوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ عموما غسل کے وقت خوشبوں لگائی جاتی ہیں یعنی غسل کرنے کے بعد جیسے بعض لوگ معمول ہیں جمعہ کے دن غسل کر رہے ہیں غسل کر گیا گیا اتر لگا لے تو وہ بھی احادیث سے ثابت ہو کیونکہ انسان جب پاک صاف ہو گیا تو اس کے بعد خوشبوں لگانا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ حدیث نمبر دو سو اٹھا حدثنا محمد ابن المثنق حدثنا ابو عاصم عن حنزلت عن القاسم عن عائشت قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت دعا بشیئن نحو الحلاب فأخذ بکفه فبدأ بشق رأسه الایمن ثم الایسری فقال بہما على وسط رأسه امام بخاری رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد من مثنانِ حدیث بیانی قالا انہوں نے کہا ہم کو ابو عاصم نے یہ حدیث بیان کی وہ حنزلہ سے روایت کرتے ہیں وہ قاسم سے روایت کرتے ہیں قاسم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام غسل جنابت کرتے تو حلاب کے مثل کوئی برطن مگاتے یعنی اونٹنی کا دودھ جس برطن میں نکالا جاتا ہے اس جیسے آپ کوئی برطن مگاتے پھر ہتیلی میں پانی لے کر سر کی دائیں جانب سے ابتداء کرتے ہیں یعنی دائیں جانب آپ پانی ڈالتے ہیں طریقہ بتا رہے ہیں رائٹ سائیڈ سیدھا ہاتھ تو سر کا جو سیدھا حصہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف سر کا جو حصہ ہے اس پر آپ پانی ڈالتے ہیں تو غسل کا طریقہ بتا رہے ہیں پھر بائیں جانب پھر دونوں ہتیلیوں سے سر کے درمیان میں پیچ میں آپ پانی ڈالتے ہیں لوگ جیسا چاہے غصر لے دیں شور گھول دیں ٹھہر گئے ایسا نہیں ہے سنت طریقہ کیا ہے حضور علیہ السلام بتائیں کہ سر کے دائیں جانب پہلے پانی ڈالیں رائٹ سائیڈ پھر بائیں جانب پھر دونوں ہاتھوں سے یا اگر جگ وغیر آئے جگ مگ یا لوٹا آئے اس سے سر کے بیچ میں پانی ڈالیں درمیان اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مستحب یہ ہے کہ غصل کے لئے پانی کا برطن تیار کیا جائے اس دور میں برطن وغیرہ یا ٹب استعمال کر دیں اور پہلے دائیں جانے پھر بائیں جانے پھر سر کے وسط یعنی بیچ میں پانی ڈالا جائے اب آج کے دور کے سہولت کے حساب سے نل کے دریئے بھی آپ غصل کر سکتے ہیں یا اسی طرح بکیر میں پانی لے کر اس طرح بھی غصل کر سکتے ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ باپ کی عنوان میں خجبوں کا ذکر ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو باپ قائم کی اس میں خجبوں کا ذکر آپ فرمائیں اور حدیث میں خجبوں کا ذکر نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خلاب اور خجبوں دونوں کا ذکر نہیں کیا تھا بلکہ کہا تھا کہ خلاب یا خجبوں یعنی برطن یا خجبوں یعنی حدیث میں دونوں میں سے ایک کا ذکر ہوگا اور عنوان میں خجبوں کا ذکر کر گئے یہ اشارہ کیا کہ غصل سے پہلے یا بعد خجبوں لگانا جائز ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصل سے پہلے اعتر نہیں لگا سکتے ایسا نہیں غصل سے پہلے بھی اگر کوئی اعتر لگانا چاہے تو لگا سکتا غصل کے بعد بھی لگا سکتا باب نمبر ساتھ باب المغمضت والاستنشاق فی الجنابہ غصل جنابت میں کلی کرنے کا بیان ہے یہ فرد ہیں کلی کرنا یہ بات ذہن میں رکھے اچھی طرح کہ وضو میں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہیں اگر کوئی کلی نہ کرے ناک میں پانی نہ چڑھائے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن غصل میں اگر کوئی کلی نہیں کیا ناک میں پانی نے چڑھایا اس کا غصل نہیں ہوں اگرچہ وہ پورے جسم پر پانی بھات تو ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا چاہیے اندر تک برا مطلب جہاں تک پانی پہنچا سکتے ناک کے نرم وصوں تک یعنی جہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے عمومت جیسا جس طرح وضوح میں کیا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں پانی لے لیں اور یعنی بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں سیدھے ہاتھ سے پانی لے کر ناک میں پانی ڈال دیں تھوڑا اس طرح جھنگ جائیں تاکہ پانی اندر تک پہنچ سکے پھر بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں اگر ناک ساف کرنے کی ضرورت ورنہ پانی ڈالنا بھی کافی ہے بساوقت بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں مفتی صاحب کے ممالغہ کرتے ہیں یعنی ناک میں پانی جو ہے بہت زیادہ لے کے بہت تیزی سے جو ہے ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے پانی جو ہے سرکی اندرین بھیجے میں داخل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ چیز منع ہے نارمل انداز میں پانی یعنی ناک میں چڑھا دیں ناک میں ڈال دیں اس کے ہاتھ بائیں ہاتھ سے ناک ساف کریں اچھا مفتی صاحب اگر ناک کے اندر میل جمع تو وہ میل ساف کرنا بھی ضروری ہے فرائز میں سے یا صرف ناک کے اندر کے حصے کچھا کر دینا پانی پہنچا دینا کچھا کرنا کافی جو چیز باہر ہے انسان بھی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو دھونا پڑ دیں اچھا باہر سے یعنی اندرونی جو آزا ہیں جی جیسے حلق کے اندر کچھ ہے کوئی چیز جمعی میں تو اس کو صاف کرنا آپ پر فرض نہیں ہے ناک میں بھی ویسی ہے ناک کے اندر کا حصہ اندر کا حصہ مطلب صاف کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ اس طرح آپ تکلیف نہ کریں جس سے آپ کو اور دشواری ہو سکتے خالی پانی پہنچا گے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنے کافی اندر تک انگلیاں داخل کر کے صاف کرنا ایسا ضروری نہیں ہے پانی پہنچا دینا اور ناک صاف کر دینا اگر اس میں ناک میں کوئی رتوبت ہے نیٹ وغیرہ ہے تو صاف ہو جائے تو اسلام کا نظام تحارت نہیں ہے جن جن مقامات سے انسان کے جسم میں کوئی گندگی داخل ہو سکتی ہے ان تمام مقامات کو صاف کرنے کا حکم نہیں ہے جیسے کوئی آج کل ویرس کا دور چل رہا ہے ناک سے مو سے ویرس جا سکتا ہے تو اسلام میں وضوع میں یہ حکم دیا گیا کہ مو دھویا جائے کلی کی جائے ناک تین مرتبہ صاف کرے تین مرتبہ صاف کرنے کے بعد ہر قسم کا ویرس ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ اسلام کا نظام تحارت بہتر ہی نہیں دین کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں بانی چڑھانا یہ فرد ہیں اس کی تحقیق پیش کی جا رہی ہیں غسل جنابت کا مطلب غسل جنابت سے مرادی ہے کہ انسان ناپا کو گیا جیسے اس کے جسم سے اگر منی خارج ہوگی ایسی صورت میں ہو اس پر غسل فرد ہو جاتا ہے چاہے وہ خواب کے دریئے ہو خواب میں کوئی لیٹا ہوا تھا حالت نین میں نین میں اگر ایسی کوئی قیفیت ہوگی تو اس پر بھی غسل فرد ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی اپنی بیویر سے قربت حاصل گیا اس سے بھی غسل فرد ہو جاتا ہے قربت یعنی ہم بستر ہم بستر ہی اگر کرے یا مباشرت کرے تو اس کی وجہ سے بھی غسل فرد ہو جاتا ہے اس کو غسل جنابت بلتے ہیں یہ فرد ہیں تو اس میں فرد غسل میں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا یہ فرد ہے اگر سنت غسل کر رہا پہلے سے پاکی چھے پانی نہانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جمعہ ہے اس لئے ان نہانا چاہتا ہے ناپاک نہیں ان پاک رہتے ہیں پھر غسل کر رہا ہے تو یہ مسنون غسل ہے سنت نہیں علماء کا اس بات پر اجمعہ ہے اتفاق ہے کہ غسل جنابت میں وضو کرنا فرد نہیں ہے اور جب غسل جنابت سے وضو کی فردیت ساقیت ہو گئی تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی فردیت بھی ساقیت ہو گئی یہ کس کا قول ہے ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالی کی ایک جو فقیع ان کا قول ہے اور اس باپ کی حدیث میں جو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر ہے تو وہ حصول فضیلت کا ذکر ہے اللہ مہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ابن بطال کی اس عبارت کو نقل کر کے بیان کر کے لکھائیں کہ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے واجب نہیں ہے شافعی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے حصول فضیلت کے لیے ہے تو یہ مستحب ہے واجب نہیں کون شوافے بات شوافے اور مالی کیا کے بات لیکن احناف کے بات یہ فردیں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا یہ فرد ہیں پورے جسم پر پانی پانی پانا یہ بھی فرد ہیں تو دوسرے ایمہ کے پاس خلی جسم پر پانی پانی پانا 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 اللہ مابدر الدین عائینی رحمت اللہ علیہ دونوں کا رد کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا واجب ہیں اور وجوب کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غسل جنابت میں کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا اور کبھی اس کو ترک نہیں کیا حضور جس کام کو مداومت پابندی کے ساتھ کریں تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے اور کسی حدیث میں اس کو ترک کرنے کا ذکر نہیں ہے چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے اس لئے احدیات کا دخوادہ یہی ہے احناف کا جو مسلق ہے وہ احدیات والا مسلق ہے علامہ کمال الدین محمد بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی کے لئے تین مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرد قرار دیا ہے یہ روایت موجود ہیں سننے دار قدنی میں جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو پندرہ میں لیکن اس پر اجماع ہے کہ اس سے دو مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا خارج ہے ایک مرتبہ بھی کلی کر لینا کافی ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا کافی یہ فرد ہے دو دو مرتبہ یا تین تین مرتبہ فرد نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں چونکہ غسل جنابت میں مبالغے سے تحارت کی جاتی یعنی اچھی طرح پاک صاف ہونے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے کلی کی جگہ غرارے کیے جاتے ہیں غرارہ یعنی اور اندر تک حلق تک پانی پہنچایا جاتا ہے بس شرطے کے وہ روزہ نہ ہو تو اس کا روزہ ہی تڑ جاتا تب یہ حلق تک پانی یعنی روزے کے علاوہ انسان روزے میں نہیں آئے روزے کے علاوہ وہ اگر وہ حلق تک پانی لیتا ہے تو وہ لینا فرض ہے یا صرف مو بھر کے مو بھر کے بھی کافی ہے بھئی کلی کرنا اچھا پورا اندر گہرائی تک لے جا رہے ہیں تو یہ مصطحب ہے کبھے جبکہ روزہ نہ ہو روزہ اگر ہے تو آپ حلق کے نیچے پانی جانے نہیں دینا مو بھر کے کلی کر کے دھوک دے ختم کافی روزے کے علاوہ عام دنوں میں عام دنوں میں کلی کرنا کافی ہے یا پھر پورا حلق غرارہ کرنا عام حالات میں جبکہ وہ روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا یہ بہتر ہے کلی کر لینا کافی ہے کلی فردیں اس میں اور مبالغہ کرنا یہ سنت ہے یہ ذہن میں رکھیں اللہمہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے مو کے اندر اندرونی حصے کو دھونا فردیں بھر یعنی پانی اچھی طرح اندر گھومائے ہو مو بھر کے پانی لے لے کلی کرنے سے بہلے پورے جسم یعنی پورے حلق مو کے اندر پانی اس کو دھوڑا ہے پھر اس کی کلی کر دے ہو اور اگر غسل کرنے والے نے وہ پانی پی لیا تو بھی کافی ہے اگر پانی پی لیا ہوں تب بھی کلی عدا ہو جائیں گے فرد عدا ہو جائیں گا اور ناک کے اندر سوکے میں محل کے نیچے بھی پانی پہنچانا فردیں بھر ہے ناک کے اندر کچھ محل جمع ہوئے سوکا ہے تو اس کے نیچے تک بھی پانی پہنچانا فردیں بھر ہے ناک کے اندر ناک 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 میں پانی چڑھانا فردیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ ناک کے اندر کوئی محل جمع ہوئے سوکا ہے کوئی چیز محل جمع ہوئے تو اس کے نیچے تک بھی پہنچانا فردیں بھر ہے حدیث نمبر دو سو اٹھاون تک احکام بتائے گئے ہیں اس کے بعد ایک نئی حدیث شروع ہو رہی ہے حدیث نمبر دو سو انساٹھ سے انشاءاللہ اگلی نشست کا آغاز ہوگا سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتینا فی دنیا حسنتم وفی الاخر رضی حسنتم وقینا عذاب النار یا رب العالمین یا ارحم الرحمن تو ابن فضل و کرم سے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے دفل مولا ہمارے اس درس کو خبول فرماؤں اور اس کے ذریعے مولا پورے انسانیت کو مولا فائدہ پہنچا پوری کائنات کے انسانوں کو مولا اس کے ذریعے فائدہ پہنچا حضور علیہ السلام کا فائدان علمی اور عملی ہم کو عطا فرم حضور کے سنتوں کا فائدان ہم کو عطا فرم سنتوں پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرم وصل اللہ تعالیٰ لاخر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین